موسیقی پیارے دوستوں میرے پریس کے بیتروں اور میرے دشواسوا آج ہم یہ مجمعہ میں جمع ہوئے ہیں ایک ہی مقصد کے ساتھ وہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے اندر ہندوستان کے لیے محبت بھری ہوئی 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 پیارے دوستوں آج میں آپ سب سے خاص کر کے آپ جیسے یوت کے ساتھ آپ جیسے یوباؤں کے ساتھ یہ محفل میں ملنے آیا ہوں ایک ہی مقصد لے کر اور وہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے فیوچر کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آنے والی مشکلات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آنے والی مسلمان پر جو مشکلات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو آگاہ دینے کے لیے میں ادھر آیا ہوں پیارے دوستوں آج جو ہندوستانیوں پر خاص کر کے جو ہندوستانی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ سائے کے کم نہیں ہوگی کبھی لیکن ہم جیسے یوت کو ہم جیسے نوجوانوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے خلاف پھڑے ہو ہم اس کے خلاف لڑے ہم اس کے خلاف جمع ہو جائے اور اس میں ایک بڑی تبدیلی لائے پیارے دوستوں آپ ابھی پوچھیں گے کہ آپ ہم سے کیوں ملنے آئے ہیں آپ جیسے یوت کے ساتھ ہم کیوں ملنے آئے ہیں تمہیں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ ہی ہیں ہندوستان کے فیجر آپ لوگ ہی ہیں ہندوستان کے بھوششے آپ لوگ اگر ابھی سے اپنے آپ کو سدھار لیں گے اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیں گے تو نیسٹ جینریشن میں جو آنے والی مشکلات پیش آنے والی ہیں وہ شاید کہ ہم سے ہٹ جائے گے میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے ہندوستان کا گانا تو سنائی ہوگا کہ انصاف کے ڈگر میں دکھاؤ انصاف کے ڈگر میں بچوں چل کے دکھاؤ انصاف کے ڈگر میں بچوں چل کے دکھاؤ یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے یہ دیش نہ کسی مسلمان کے لیے ہے نہ کسی ہیسائیوں کے لیے ہے نہ کسی ہندو کے لیے ہے یہ دیش ہے یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں سب کو اپنی بات بولنے کی سب کو اپنا کام کرنے کا حق ہے اور یہ حق آپ لوگوں کو جتانا ہے پیارے دوستوں آنے والے جو ووٹ ہیں اسمبلی الیکشن ہیں آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے زیادہ تر کوشش کیجئے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے بھوٹ دیں اور جو پارٹی آپ لوگوں کے ترقی کے لیے آپ لوگوں کے بھوشے کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو پارٹی خاص کر کے کام کرے ہمیشہ اس کو ہی چھنیئے اور ہمیشہ اس پارٹی سے دور رہیے اس سنگڈن سے دور رہیے اور ایسا نیتاؤں سے دور رہیے جو صرف من کی بات کرتی ہو سچ بات نہیں کرتا جو صرف من کی بات کرتی ہو وہ پارٹی سے وہ نیتاؤں سے ہمیشہ دور رہے اور ایک ایسا سرکار کو ووٹ دے کر لائیے جو سرکار سچ مچ کی بات بات کرے اور ہماری روزی روٹی گھر و مکان کے لیے بات کرے آج کی سرکار لوگوں سے کبھی روزی روٹی اور کام کے لیے بات نہیں کرتا آج کی سرکار مہنگائی پہ بات نہیں کرتا پیارے دوستوں لیکن یہ سب مشکلات آنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو سترک رہنا چاہیے کہ ہم لوگ اس کو بل یقیناً چینج کریں گے اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی 18 سال کے ہوں گے جو ابھی ووٹرز ہوں گے وہ سوچ مچ کے ایک دم سوچ کے ووٹ دیجئے اور جس کی عمر ابھی بھی کم ہے وہ لوگ اپنے گارجینوں کو اپنے جو پڑوسی کو سمجھائیے کیسے ووٹ دینا ہے اور ایک ووٹ کا کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بھی سمجھائیے ان لوگ کو سمجھائیے کہ کونسی سرکار ہم کو چاہیے اور کونسی تراتیا آنے والی جنرشن میں جنرشن کے لیے ہم کو چاہیے پیارے دوستوں آپ لوگ ہی یہ دیش کا ووشے ہیں اور آپ لوگوں کو ہی تے کرنا اپنی فیچر اور اپنی سرکار پیارے دوستوں ایسے سرکار کو لائیے میں پھر سے کہتا ہوں ایسے سرکار کو ووٹ دے کے لائیے آپ کا ووٹ بے کر نہیں جائے گا آپ کا الیکشن کبھی بے کر نہیں جائے گا اگر آپ ایک سچ مچ کے بات کرنے والے سرکار سے اگر سرکار کو چنتے ہیں تو میں یہی سے آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت لیتا ہوں السلام علیکم جائے ہیں